خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے خلافہ فرماتے ہیں کہ خاجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے اتنا وسی لنگر ہوتا تھا کہ اتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی نرم ہو جاتی تھی پھر اس کو تنابل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خاجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں گزرا کرتا تھا پچاس سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے کئی دفعہ حضرت خادہ اجمہر علی رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک ایک دن میں دو دو قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں ایک دن میں دو قرآن پاک ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا ایک قرآن پاک رات میں ختم کر دیا ہے خاجہ صاحب علی رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے تھے تلاوت سننے والے بھی آنکے تلاوت سننے والے بھی آنکے